اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سعودی عرام کو سرٹیفائیڈ ورک پرمٹ اسیور کورس میں خوش آمدین دوستو لاسٹ ویڈیوز میں ہم ورک پرمٹ سسٹم تھرڈ پارٹی کورس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تھرڈ پارٹی کورس ورک پرمٹ سیڈیول ٹیسٹ اپلائی کرنے کی لازمی ہے تھرڈ پارٹی پری رکیسٹیز کورس میں تین ٹرینڈ کے ہیں جن میں نمبر ون پہ ہے حیزرڈ ڈیگنیشن ڈ کنٹرول نمبر دو پہ ہے کنفائنڈ سپیس یونٹری نمبر تین پہ ہے آئیسولیشن لاگ اوٹ اور ہولڈ ایکس ورک پرمٹ ہیزرڈ اگرنیشن ڈ کنٹرول کی ٹریننگز جاری ہیں جن کی ویڈیوز آپ ہمارے چینل ہیپی ٹو سر پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوزار بیس میں سعودی رامکو کی طرف سے ورک پرمٹ رسیور کے لیے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کچھ دوستو کے لیے تو وہ ہیپی نیوز بھی ہے اور کچھ کے لیے وہ بیڈ نیوز ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں ورک پرمٹ سسٹم کے بارے میں میں ڈسکس کر چکا ہوں جیسے کہ دوزار سترہ سے پہلے تھرڈ پارٹی کورس کا نام و نشانی نہیں تھا اور نہ ہی ارامکو ورک پرمٹ رسیور بننے کے لیے تھرڈ پارٹی لازمی تھی دو ہزار سترہ میں سعودی ارامکو نے اپنے ورک پرمٹ سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا اور جرنل انسٹریکشن ٹو پوائنٹ ون زیرو زیرو متعارف کروائیں جرنل انسٹریکشن ٹو پوائنٹ ون زیرو زیرو میں بہت سی تبدیلی لائے گئیں جن میں میجر ورک پرمٹ سسٹم کو چینج کیا گیا تھرڈ پارٹی کو لازم کیا گیا جس کے بغیر آپ ارامکو پرمٹ رسیور کے لیے شیڈول اپلائی نہیں کر سکتے دو ہزار بیس جولائی اگست میں سعودی ارامکو نے ورک پرمٹ سسٹم میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی کی دو ہزار بیس میں سعودی ارامکو نے جو تبدیلی کی ہے وہ اگزیم کی صورت میں کی گئی جو دوست آل ریڈی سعودی ارامکو سیٹیفائیڈ ورک پرمٹ سسٹم بن چکے ہیں یا اگزیم دے چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سعودی ارامکو ٹیسٹ کے لیے ٹوانٹی ون کوئیشن ہوتے تھے جن میں سیونٹین کوئیشن کا رائٹ آنسر دینا یا ایٹی پرسنٹ مارکس لینا لازمی تھے لیکن اب یہ اگزیم چینج ہو چکا ہے جی دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا اب سعودی ارامکو ٹیسٹ اگزیم سسٹم جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے نئے اگزیم سسٹم کے مطابق ابھی آپ کو بہت زیادہ میند کرنا ہوگی جو دوست اب آپ آلریڈی پرمیٹ سیور بن چکے ہیں ان کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ سعودی ارامکو پرسنٹیج کی بنا پر پرمیٹ آلاؤڈ کرتی ہے لیکن میں اپنے ایکسپیرنس کو شیئر کرتا چلوں کچھ ایریاز میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرویو پر کچھ ایریاز میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی روکیسٹ پر کہ آپ کس ڈویزن کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کی کمپنی کا کنٹریک سعودی ارامکو کے ساتھ کس کام کے لیے ہے سعودی ارامکو میں ورک ٹائپ پر بھی پرمیٹ آلاؤڈ کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک ایسی کمپنی کے تھرو ٹیسٹ دے رہے ہیں جس کا سعودی ارامکو میں کام صرف اور سے سکیف فولڈنگ ہی ہے آپ کی کنٹریک کے مطابق آپ کا کام صرف سکیف فولڈنگ کرنا ہی ہے جس میں آپ کو ایو ایل بی ایکوپمنٹ اوپننگ لائن بریک پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سکیف فولڈنگ کی جوب کے لیے آپ کو کولڈ ورک پرمیٹ ہارٹ ورک پرمیٹ اور کنفائنڈ سپیس انٹری ورک پرمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے آپ اگرچہ ہنڈر پرسنٹ مارکس بھی لے لیں تو آپ کو تین پرمیٹ ہی آلاؤڈ کیے جائیں گے دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے تھرو اگزیم دے رہے ہیں جس کا سعودی ارامکو میں میکینیکل مینٹینس کا کام ہے تو پھر آپ کو ایٹی پرسنٹ مارکس لینے پر بھی چار پرمیٹ الاؤڈ کیے جا سکتے ہیں سعودی ارامکو اگزیم پاس کرنے کے لیے ایٹی پرسنٹ مارکس لینا لازمی ہوتے ہیں دوستو لیٹیسٹ نیوز اور کنفرم اپ ڈیٹ کے مطابق ارامکو نے ورک پرمیٹ سسٹم کے اگزیم کو ریوائز کیا ہے جس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اکسپیرینس پرسن اور فری لانسر کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اب ان کی ویلیو اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا جبکہ فریشر کے لیے ٹک ٹائم ہو سکتا ہے فریشر یا نیو پرمیٹر سیور کو سعودی ارامکو ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے اب محنت کی ضرورت ہوگی سعودی ارامکو نے جولائی دوزار بیس میں پرمیٹر سیور اگزیم کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی ارامکو اگزیم کے لیے ٹونٹی ون کوئیشن تھے جو کہ بڑھا کر تھرٹی فور کوئیشن کر دیے گئے ہیں جی ہاں دوستو آپ بلکل ٹھک سن رہے ہیں یہ بلکل لیٹیسٹ اور کنفرم نیوز ہے اب آپ کو سعودی ارامکو ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوگی اولڈ اگزیم پیٹرن کے مطابق پہلے اگزیم میں ٹونٹی ون کوئیشن ہوتے تھے جن میں سترہ کوئیشن کا آنسر آپ کو دینا ہوتا تھا یا ایٹی پرسنٹ مارسک لینے پڑھ دیتے جو کہ بہت ہی آسان اگزیم ہوتا تھا لیکن اب سعودی ارامکو نے اس اگزیم کو چینج کر دیا ہے نئے ٹیسٹ اگزیم کے مطابق دو ہزار بیس میں جو کہ ایمبلیمنٹ ہو چکا ہے نئے اگزیم سسٹم کے مطابق اب آپ کے پرمٹ رسیورٹ ٹیسٹ میں 34 قویشن ہوں گے جن میں ٹونٹی سیون رائٹ آنسر آپ کو دینا ہوں گے یا ایٹی پرسنٹ مارسک لینے لازمی ہیں دوستو آپ بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں اولڈ اگزیم کے مطابق ٹونٹی ون قویشن تھے اور سیونٹین کا آپ کو رائٹ آنسر دینا پڑتا تھا جبکہ اب 34 قویشن ہیں اور ٹونٹی سیون رائٹ آنسر آپ کو دینا ہوں گے یہ سعودی ارام کو ورک پرمٹ سسٹم اگزیم میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ باسانی لگا سکتے ہیں کہ اب سعودی ارام کو ورک پرمٹ رسیور اگزیم پہلے سے ٹف اور مشکل ہو چکا ہے لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں آپ کو جس تھوڑی سی محنت درکار ہوگی اور آپ انشاءاللہ باسانی سعودی ارام کو ورک پرمٹ سسٹم بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک اختام پذیر ہوا نیو اگزیم سسٹم دوہزار بیس کے کوئیسٹن این آنسر بہت جلدہ آپ کو میرے چینل ہیپی ٹو سر پر ملیں گے دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں میں سعودی ارام کو نیو اگزیم سسٹم جولائی اگست میں جو اگزیم ہوئے اس کے کوئیسٹن این آنسر شیئر کروں گا جن کو پڑھ کر آپ بہ آسانی سعودی ارام کو ورک پرمٹ رسیور بن سکتے ہیں دوستو اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹس کریں مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے میرا چینل ہیپی ٹو سر سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹ کریں اب مجھے ان نمبرز اور ای میل اڈریس پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے اندرس پر بھی کنٹیکٹ کریں